بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی صحت میں ہوں گے انشاءاللہ میری چینل کو وزٹ کرنے کا بہت شکریہ بٹ کڑاہی کا نام از خود کسی تعرف کا مہداج نہیں لاہور شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہور شہر ایک دل سماتی شہر ہے اس کا حسم اس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی کھانا میں بھی نظر آتا ہے تو جناب اس دیسی سوغات کا دوبئی میں آنا میں ایک سوغات تھا تو ہم نے سوچا کہ انہیں اس کو وزٹ کیا جائے اسی سال کے ستمبر مبٹ کراہی نے دوبئی کا روک گیا اور انہوں نے اپنی ایک برانچ یہاں بھی کھولی یہ برانچ دیرہ میں ہے ماتینہ روڈ پہ ہم لوگ یہاں بردے دینر کے لیے اکٹی ہوئے تھے اور یہ بلکل کلوس فیمیلی گیٹ ٹوگیتر تھا دیرہ کے مصروف ترین بازار کے باوجود یہاں ہمیں پارکنگ آسانی سے مل گئے اور ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے البتہ مین روڈ ہونے کی وجہ سے کافی گاڑیوں کا شور اور چونکہ اس دن فوٹبول کا میچ مروکو جیتا تھا بہت زیادہ شور تھا لوگ اللہ گلہ کر رہے تھے اور ہوتل میں رشک کا یہ حال تھا کہ پری بوکنگ کرانے کے باوجود ہمیں پورے پین تیس منٹ ویٹ کرنا پڑا فوڈ ریویو سننے سے پہلے بھدیو بھائے کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا نہ بھولیے گا بٹ سپیشل مینیو میں سب سے پہلے چکن کڑاہی اور مٹن کڑاہی اورڈر کی گئی تاکہ پتہ چلیں کہ پاکستان کے اور یہاں کے ذائقے میں کیا فرق ہے تو جناب ذائقے کا کیا ذکر کریں پنجابی میں کہتے ہیں نا سواد آگیا بادشاہو تو واقعی سواد آگیا دیسی چکن کی کڑاہی ارے نہیں دیسی چکن کو جب تک دیسی کوکڑ نہ کہا جائے تو یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مرغی دیسی تھی ذائقے میں مٹن سے بھی زیادہ رزیز تھی اگر آپ پری بوکنگ کروا لیتے ہیں تو اوپر فیملی ہال میں بھی آپ کو جگہ مل سکتی ہے لیکن چونکہ ویکنڈ تھا تو کافی رشت تھا جس کی وجہ سے کافی دیر انتظار کرنا پڑا موسم خوشکوار تھا تو ہم نے ان کے باہر جو سیٹنگ ایریا تھا وہاں بیٹھ کر ہم لوگوں نے ڈینر کیا بٹ سپیشل باربیکیو میں ہم لوگوں نے رشمی کباب آرڈر کیے تھے مٹن چاپس آرڈر کی تھی اور ملائی بوٹی اور تینوں ہی لا جواب تھی بہترین سروس بہترین کھانا ذائقہ اور خوشبو تو بلکل پاکستان کے جاتا تھا میٹھے میں ان کے پاس شاہی کلفی کھیر اور ربڑی موجود تھی جو کہ ہم نے نہیں آرڈر کی کیونکہ ہم سالگیرہ کے دینر پر انوائٹڈ تھے اور ہمارے پاس دو سے تین ادرد ڈیفرنٹ فلیور کے کیک موجود تھے پردیس میں اگر آپ کو اپنے دیس کا کھانا اپنے شہر کی خوشبو وہ ہی لذت مل جائے تو اور کیا چاہیے اتنے سب کھانوں کی تاریف میں کلونجی والے نان کا کیا کسور تھا جی جناب یہ بھی بہت لذیر تھا آپ سب فوڈیز کے لیے اس ہوتل کا ریویو سو فیصدی میری ذاتی رائے پر مبنی ہے اگر آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو دیرہ متینہ روڈ پر ان کی مین روڈ پر برانچ ہے اگر آپ چاہیں تو وزیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریکمینڈیشن اچھی لگے تو واپس آ کر میرے چینل پر اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ زور کریے گا تینکیو سو مچ میری ویڈیوز دیکھنے کا لائک کرنے کا اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ لوگ اسی طرح سے میری چینل پر میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے اور انہیں شیئر کرتے رہیں گے لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا اور اپنے سے جوڑے لوگوں کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگیبان مجھے دیکھتے